سپاہیوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی سپاہیوں کے روکنے پر لوگ آکروشت ہو گئے سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی پتھراؤں بھی کیا مہیلاؤں نے بھی سپاہیوں پر پتھر چلائے اور پتھراؤں میں دو سپاہی گھائل ہو گئے ہیں موقع پر بھاری پولیس بل تہنات ہے ایس پی بہرائیچ نے موقع کا نرکشن کیا مونیس اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن فر ہے مونیس یہ تو دھرم گروہوں کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کے جو انتیم نماز ہے آپ کو گھر میں ہی ادا کرنی ہے تو یہ ویواد کیوں کہ یہاں پر ہوا یہ راہل بتانا چاہوں گا کہ آج کیا الویدہ کی نماغ کو لے کر پولیس پرشاسن پوری طرح سے شتر گتا ہر مسجد پر دو دو تین تین کانسٹیبل کے ڈیوٹی لگائی گئی تھی دھرم گروہوں کے ساتھ بات کی گئی تھی آج جب حضور پور کے کٹا مروتہ گاؤں کی مزدید میں لوگ تکٹا ہو گئے قریب پندرہ سے بیس لوگ نماز پڑھنے کے لئے تکٹا ہو گئے تو وہاں پر ڈیوٹی پر تینات دو سپاہیوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اسی دوران سپاہیوں اور لوگوں کے بیس کہا سنی ہو گئے کہا سنی میں سپاہیوں کے ساتھ ہاتھ اپنائی کی گئی پتھر چلایا گیا جس میں دونوں سپاہیوں کو چوٹے بھی آئی ہیں موکے پر ایسی بہرائی ڈاکٹر ویپن مشہ پہنچ چکے ہیں پولیس پورت بھاری ماترہ میں موکے پر تینات کرتیا گیا مونیش اس میں بتایا جا رہا ہے کچھ مہلائیں بھی تھی جی بلکل راہل پتھر بازی میں کچھ مہلاؤں کے بھی سوچنا آ رہی ہے اسی کو لے کر پولیس نے نو پروش اور چار مہلاؤں کو پورسات کے لئے حراسط میں لیا ہے موکے پر بھاری پولیس بل تینات ہے اور شانتی بیوستہ کو قائم کیا گیا جی مونیش کتنے لوگ اکٹھا ہوئے تھے پولیس پورت جانکاری کے مطابق پولیس نے جو بتایا کہ پندرہ سے بیس لوگ مسجد میں نماز پہننے کے لئے اکھٹا ہوئے تھے جب ان کو دونوں سپاہیوں روکنے گئے تو یہ سبھی لوگ دونوں سپاہیوں کے اوپر چل بیٹھے ان کے ساتھ میں ہاتھا پائی شروع کر دی اور تک پروازی شروع کر دی گئی جبکی لگاتار اس طرح کا احتیاط برتا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دھرم گروہوں کے ذریعے بھی پولیس کی ٹیم بھی لگاتار بتا رہی کہ آپ کو الویدہ کی نماز گھر میں ہی ادا کرنی ہے لیکن کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کرنا چاہ رہے تھے بہت شکریہ مونیش اس جانکاری کے لئے آپ کا